یہ آپ نے اچھے طریقے سے نکال کیا رہے ہیں آپ کو وزن حرف اصلی حرف زیادہ کا سارا پتہ ہونا چاہیے آگے بات سمجھے اب ہماری افعال کی بحث مکمل ہو گئی اب افعال کی بحث میں سے پھر میں نے آپ کو اکل سوچے لینا کوئی بھی بات نہ ذہن میں ہو کوئی سوال ذہن میں ہو کوئی بات جی پوچھیں میں نے حضرت معروف کا سکر میں اچھے جی میں نے اکل آپ کو بتایا تھا یہ سرفیوں کے واضح کی وضع ہے امر کے اندر چونکہ امر غیب کے اندر شروع میں لام امر موجود ہے تو جب لام امر موجود ہے اس پر دوسرا عرف آ نہیں سکتا تو چونکہ امر حاضر بھی قسم امر ہی کی ہے تو جب غیب کے اندر نہیں آئے گا پھر اس کے اندر بھی نہیں آئے گا اگر یہاں لگائیں گے تو پھر غیب کی گردان اور حاضر کی گردان جدہ جدہ الگ الگ ہو جائے گی تردن لل باپ باپ کو ایک جیسا رکھنے کیلئے یہاں ضرورت نہیں ہے اس لئے یہاں نہیں لگاتے آگے پھر سے میں آپ کو نشان لگا دیتا ہوں سیگھے آپ نے نکال کے آنا اچھے طریقے سے آگے لفظ آئے گا کالو اتدعالو يفسدو يسفکو نسبحو نکدسو آلمو لا تعلمونا علم آردا صادق نہیں یہاں بھی نہیں پھر کالو علمتنا لم اکل آلمو آلمو ما تبدونا ما کنتم تکتمونا کل نا تسجدو ساجدو ابا استقبارا کل نا اسکن شئتما ولا تقربا فتکونا الظالمین ازلنا اخرجا کانا کل نا اہبتو ٹھیک بولا لفظ میں نہیں کہ اہبتو آئے گا اہبتو آئے گا شاب بات آگے لفظ ہے تابا کل نا اہبتو اما یعتینا تابعا يہزنونا کافرو کذبو ایک روکو کافی ابھی ٹھیک ہے آج بس سمجھیں تو ان کے در میں علی فاصلہ لگایا تو علی بھی ساکن ہوتا ہے اور انہوں سکیلہ پہلانو بھی ساکن ہوتا ہے تو یہاں دوزو ساکر کٹھے ہو گئے جی شاب بات یہ بڑا سا سوال کیا سیندی بھائی نے دوبارہ ذرا سوال کو ذرا ذہن میں لکھئے کہتے ہیں جب ہم نے سکیلہ کی غزان بنائی تھی نا تو جب ہم انہوں اس غیب بہادر میں بنائی تا ہے لہیہ ذریب نانے آگے بس سمجھ میں تو ہم نے یہاں کیا کیا تھا کہہ دا یہ بیان کیا تھا کہ پہلا جو نون ہے جب ہم انہوں اس کا وہ بھی نون مبنی ہے اور نون سکیلہ یہ بھی کہہ مبنی ہے تو اب نہ وہ کرسی چھوڑتا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے بھی آنا ہے اب ہم نے کہا میاں چلو تمہاری مجبوری ہے ہم یہ ایسا کرتے ہیں تم کٹھے تو ہو نہیں سکتے لہذا کیا کریں گے ہم درمیان میں الف فاصلے کر آگا دیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے الف بھی ساکن ہے اور نون سکیلہ حقیقت میں جو بھی مشدد داتا ہے وہ دو عرف ہوتے ہیں پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا مترک ہوتا ہے تو اب یہاں پہلا ساکن مددہ ہے اس کو کیوں نہیں گرایا کیا بن جائے گا واحد تو جب واحد بن جائے گا تو پھر سیگہ تصنیہ کا ختم ہو جائے گا اس مجبوری کی بنیاد پر ہم یہاں کیا کرتے ہیں الف کو نہیں گراتے ہیں وگرنہ قیدے کے مطابق اسے گر جانا تھا یہ تھا کیونکہ پہلا ساکن کیا ہے مددہ ہے اس کو گر جانا چاہیے تھا قیدے کے مطابق لیکن یہاں نہیں گراتے کہ وہ مجبوری کے وجہ سے اگر اس کو گرا دیں پھر واحد اور تصنیہ یقصہ ہیں ایک جیسے ہو جائیں گے تو واحد اور تصنیہ میں فرق نہیں گیا اس مجبوری کی وجہ سے ہم نے اس کو برقرار رکھا ہے جی 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 کون سا سوال آگیا سمجھ میں میرا خیال یہ ہے کہ اس سوال کو تفصیل کے ساتھ سامجھ لیجئے پہلے نمبر پر تو یہ بات زیر میں رکھیں کہ آگے چل کے آنا تھا لیکن چونکہ سوال کر دیا تو ابھی اس کو تفصیل کے ساتھ سامجھ لیجئے پہلے نمبر پر یہ بات زیر میں رکھیں ہم نے ماضی میں پڑھا تھا جمع مذکر غیب کی علامت یہ ہے باؤ ساکن ماکمل زمع اور آخر میں رسم خطیقہ علف ہوگا ٹھیک ہے پہلے نمبر پر تو سوال یہ ہے کہ رسم خطیقہ علف کیوں لگاتے ہیں رسم خطیقہ معنی ہوتا ہے رسم معنی طریقہ خط معنی لکھنا یعنی یہ لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہیں ہے اس کو لگاتے کیوں ہیں اس کو لگاتے کیوں ہیں بعض آہل سرف نے تو اس کا جواب یہ دیا کہ ایک واو آتفہ ہوتی ہے اور ایک واو جمع کی ہوتی ہے تو یہ لوگ واو آتفہ اور واو جمع کے درمیان میں فرق کرنے کے لئے الف لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ تل جائے یہ واو آتفہ نہیں ہے یہ واو جمع کی یہ بات آگی سمجھ میں یہ جواب بھی بعض کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن اس پر کبلا بابا جی حضور صفیح شاہ ملی صاحب دامت ورکات ملکت سیاہ پر شاہد فرماتے تھے یہ جو وجہ یہ ذرا کمزور سی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ واو آتفہ اور واو جمع کے درمیان میں پہلے فرق موجود ہے کیسے ہیں نمبر ایک واو آتفہ متحددک ہوتی ہے واو جمع ساکر ہوتی ہے نمبر دو واو آتفہ دو کلموں کے درمیان میں آتی ہے جبکہ واو جمع کلمے کے آخر میں آتی ہے تو ان کے درمیان میں اعتواس ہے ہی نہیں ہے اشتباہ ہے ہی نہیں تو پھر بچنے کے لئے علف لگا لیں کہ کیا ضرورت ہے تو آپ فرماتے اس کا جواب اگر یوں سمجھ لیں کہ جب آپ ناکس کی گردانے پڑھیں گے تو ناکس کے اندر واحد کے سیگے کے آخر میں بھی واو آ جاتی ہے جیسے دہا ید او اب یہاں دیکھیں آخر میں واو ساکر بھی ہے ماکبل زمہ بھی ہے تو یہ سیگہ جمع کا نہیں ہے واحد کا ہے تو آپ انہوں نے واحد اور جمع کے درمیان میں فرق کرنے کے لئے کیا کر دیا آخر میں رسم خطیقہ علف لگا دیا اب آگے باقی رہا یہ سوال کہ آیا بعض مقامات پر میں نے آپ کو شاید بتایا تھا قرآن پاک میں چار مثالیں آئی ہیں دو مثالیں ایسی ہیں سیگہ واحد کا ہے اور اس کے آخر میں رسم خطیقہ علف موجود ہے اور دو مثالیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر سیگہ تو جمع کہہ لیکن رسم خطیقہ علف نہیں ہے یہ پہلے پارے میں مثال آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلْمَسْكَنَتُوا وَبَاؤُوا بِغَادَبٍ مِّنَ اللَّهِ تریکی ہے وَبَاؤُوا اب باؤ سیگہ جمع کہہ لیکن یہاں رسم خطیقہ علف اسی طریقے سے یہی لفظ ہے چوتھے پارے میں بھی آیا ہے کون سے پارے میں آیا ہے چوتھے پارے میں آیا ہے یہاں بھی یہی لفظ ہے اللہ تبارک مطالعہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاؤُوا بِغَادَبٍ مِّنَ اللَّهِ یہ دو مقام ہیں سیگہ جمع کہہ لیکن رسم خطیقہ علف نہیں ہے اب دو ہی مقام ہیں ہو سکتا کہ اور بھی ہو تو وہاں سیگہ باعت کا ہے لیکن رسم خطیقہ علف موجود ہے ایک تو پہلے پارے میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَبَّنَا بَبَحَسْفِهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ سیگہ باعت کا ہے اس کے آخر میں رسم خطیقہ علف موجود ہے اسی طریقے سے آگے دوسرے پارے کے اندر بھی یہ شروع میں آیت موجود ہے کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَ مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آگے بسا اور یہ لفظ میں خیال رکھیں ہیں اور بھی آئے کورنہ نفاق میں یہ تلو کا جی ایک دگہ پر اور ہے میرا خیال چلو ہوگا تو میں آپ کو انہیں دیکھ کے بتا دوں گا ہے صحیح میرا خیال ہے جی آجی بسا تو اب یہاں میرے خیال کے مطابق کسی بھی سرفیوں نے اس میں بحث نہیں کی میری معلومات میں نے یہ بحث نہیں کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ واحد کے آخر میں رسم خطیقہ علف آگی اور جمع میں نہیں آیا ایک میں نے آپ کو ارز کیا تھا شاید کہ یہ ایک جواب میں نے بنایا ہوا ہے اس کو اگر ذہن میں رکھ لیں تو ممکن ہے کچھ اور کچھ کسی حال تک تصلی ہو جائے پہلی بار یہ ذہن میں رکھیں کہ اہلِ عرب جب کسی کو بولاتے ہیں تو اس کے اندر ہوتا ہے کہ بساوقات تعظیم کے ساتھ بولایا جاتا ہے بساوقات کسی کو عام انداز میں بولایا جاتا ہے بساوقات کسی کو تعظیم کے ساتھ بولایا جاتا ہے اور کسی کو عامیان انداز میں بولایا جاتا ہے اور اگر بندہ ایک ہو اس کو تعظیماً بولانا ہو تو اس کے لئے جمع کسی کا بولا جاتا ہے مثلا جیسے آپ کہتے ہیں آپ نے کیا اشارت فرمایا تم نے کیا کہا اب بندہ ایک ہوتا ہے لیکن اس کو کیا کہہ دیتے ہیں آپ نے کیا فرما ہے تم نے کیا کہا اور بسہ وقت ہوتا ہے اسہ ہوتا ہے کہ تازیم کا انداز اگر کہتے ہیں جن سیگوں کے اندر جمع کسی گئے رسم خطی کا علف نہیں ہے تو اب اگر کہیں ایک بندہ ہو واحد ہو تو اس کے لئے جمع کسی گئے بولا جائے اور اگر جمع کے لیے باہد کا سیگہ بولیں تو پھر وہ ہکارت پر بھی دلالت کر سکتا ہے تو جن دو مقامات پہ سیگہ جمع کا ہے رسم خطیق علف نہیں ہے بہاں یہودوں نصارہ کا ذکر ہیں ان کی تعظیم کیسے بات کی ہوتی ہے ان کی تعظیم ہوتی نہیں ہے ہکارت کے لیے ان کے لیے سیگہ جمع کا بولا چونکہ تعداد زیادہ تھی اور رسم خطیق علف کو ہٹا کر اشارہ کر دیا کہ یہ باہد کا سیگہ ہے یعنی باہد کی طرف شہرہ کر دیا مطلب یہ تاکہ ان کی تحقیل کی جائے تعظیم نہ کی جائے اور جہاں باہد کا سیگہ ہے رسم خطیق علف موجود ہے وہاں آقا کریم علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے تو وہاں آپ کے لیے سیگہ باہد کا بولا لیکن علامت جمع کی لگا دی تاکہ یہ جمع کی علامت تعظیم پر دلالت کرے اس لیے وہاں جمع کے اندر رسم خطیق علف نہیں ہے اور واہد کے اندر رسم خطیق علف آگیا ہے اب یہ باتا جی کی سمجھ میں جی اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا یاد نہیں ہے اس جن میں آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت لفظ لامنون شروع میں آئے گا تو اس کا نام ہوگا نفی تعقید باقی عرف آئیں گے تو چونکہ ان کا ہر ایک معنی الگ الگ ہوتا ہے باقی عرف آئیں گے وہ عمل تو کریں گے لفظی لیکن مان بھی عمل نہیں کریں گے یعنی کیا مطلب ہے مصبت کو منفی کے معنی میں نہیں کریں گے جی آجیا کے سبق جی